اسلام علیکم and welcome to tonight with NMCT میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہے NMCT صاحب ناظرین آج سارا دن ٹیلیویشن سکرینز پر آپ اس بات کو کافی غور سے دیکھتے رہے ہوں گے کہ ہزارہ ڈیویشن کے اندر خاص طور پر ابتاباد میں آج جو کچھ ہوا وہ کافی حد تک افسوسناک ہے کیونکہ ساتھ قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا اور وہ بھی کس بات کی اوپر کہ خیبر پختون خواہ کا نام ایکسیپٹبل نہیں ہے ہزارہ کے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو اب اس حوالے سے صوبہ ہزارہ ایک تحریک بھی شروع ہو چکی ہے اور یہ جو تمام مظاہرے ہیں یہ پورے ہزارہ ڈیویشن میں پھیل چکے ہیں اب یہ کیوں ہوا اس کے اوپر کس جماعت کی غلطی ہے کیا جو کنسینسس بیلڈ ہو گیا تھا آپ نے دیکھا کہ جب کونسیوشنل ریفارمز کمیٹی اپنے آخری مراحل میں تھی تو انواز حریف صاحب نے خیبر پختون خواہ کا ایک جب نام ڈیویس ہونے سے پہلے اس پر ایک تھوڑا سا پرابلم آیا تھا لیکن یہی لگ رہا تھا کہ ایون ہزارہ ڈیویشن سے جو نمائندہ ہیں مسلم لیگ نواز کے وہ اس بات پر کنونس تھے کہ اگر یہ نام رکھ لیا جائے خیبر پختون خواہ تو شاید سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن اب یہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے کیا کاف لیگ اس کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ساسد سے ہم کہا رہی ہے این پی کا یہ موقف ہے کیا این پی کی جو وہاں پر کیونکہ حکومت ہے تو جس طرح سے ایڈمنسٹریشن وہاں پر چلائی جا رہی ہے جس طرح سے آج سارا دن وہاں پر لاتھی چارج کیا گیا اور جس طرح کھولم کھولا فائرنگ کی گئی کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے سیڈی صاحب سے اور بہت سے امپورٹنٹ ایشیوز ہیں جب وزیراعظم گلانی صاحب قوم کو توفہ دیتے ہیں اٹھارویں ترمیم کا اس کے بعد پھر جمشید دستی صاحب جیسے شخص کو جن کے بارے میں کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد شاید کو اور انسان موجود نہیں ہے جس کو وہ ٹکٹ دے سکیں اور پھر جمشید دستی صاحب جیسے انسان کو دوبارہ انہیں ایک سوٹھتر کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے جن کی نیک نامی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک تمغہ ہے ویسے ہی پیپلز پارٹی کے سینے پر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کیا سیاست کر رہے ہیں اب جو پیغامات ان کے بارے میں آ رہے ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں سیڈی صاحب سب سے پہلے آج جو ابت آباد نے ہوا ہائیلی کنڈیمنیبل اور جس طرح کی صورتحال تھی جس طرح کی ایڈنسٹریشن وہاں پر ہو رہی تھی وہ بھی شاید جس طرح کھولاں کھولاں گولیاں برسائی جن میرے خال میں وہ بیفور بی گیٹ آنٹو دیسکیشن اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں آج سارا دن وہاں پر ہوا کیا سرحد حکومت نے صبح سرحد کا نام تبدیل کی جانے کے خلاف مظاہرے روکنے کے لیے ابت آباد میں دفعہ 144 نافذ کی تھی لیکن اس کے باوجود مسلم لقاف جماعت اسلامی پیپلز پارٹی تحریک انصاف تاجر برادری سبل سوسائیٹی اور وکلہ برادری کے سیکڑوں افراد صبح ساڑھے نو بجے فوارہ چوک پر جمع ہو گئے شرکان سرحد حکومت کے علاوہ نون لیگ نواز شریف اور مہتاب اباسی کے خلاف شدید نارے بازی کی تحریک صوبہ ہزارہ کے سربراہ بابا حیدر زمان اور قافلی کے صوبائی سربراہ تخلیر کر کے چلے گئے تو پولس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارٹ شروع کر دیا آنٹو گیس کی شیلنگ اور ہوای فائرنگ کی اس پر مظاہرین مشتعل ہو گئے اور شہر میں جگہ جگہ کھائے گئے ان کے ساتھ مزید ڈنڈا بردار افراد بھی شامل ہوتے گئے مشتعل افراد نے کینٹ تھانے پر حملہ کر دیا تھانے اور پولس کی دو ویگنوں کو آگ لگا دی جبکہ تھانے کے باہر کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا مظاہرین نے تھانے سے ملہقہ سکول سے فرنیچر نکال کر جلا دیا فوارہ چوک، منڈیا اور آیوب میڈیکل کامپلکس کے علاقوں میں مشتعل مظاہرین اور پولس کے درمیان فائرنگ ہوئی جس سے تین مظاہرین اور تین پولس اہلکار جانبھاک ہو گئے شہریوں کا اس بارے میں کہنا تھا کہ یہ فسادات ان کے ساتھ زیادتی ہے وہ صرف پوراً احتجاج کر رہے ہیں ادھر موکے تھے ساتھ آٹھ بندے مارے گئے ہیں بقایا ہے جتنے بھی پشوریاں ملیچر کے بڑھ دیا لے سارے طلان جڑھانا سیدھی فیرنگ کر دیں پشور والے جو ہیں ڈی آئی جی صاحب نے جو آرڈر کیا انہوں نے اچھے نہیں کیا ہم بھی پیچھے اٹھے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے بعد شام تک شہر میں جگہ جگہ ڈنڈے بردار مظاہرین کا راج رہا وہ چڑکوں پر گاڑیوں کے شیشے ٹوڑتے اور ان پر پتھراؤ کرتے رہے بابڈا کے دفتر اور نجی مارتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ایوب میڈیکل کامپلیکس سے خریب مشتعل مظاہرین نے مانسہرہ اور ایپٹ آباد کو ملانے والی شہرہ ٹائر جلا کر بلوک کر دی جبکہ مانسہرہ روڈ، مری روڈ اور شہرہ ریشم بھی بند کر دی گئی جس کے باعث گاڑیوں کو تعلیر قطاریں لگ گئیں عملی طور پر پورا شہر مظاہرین کے قبضے میں رہا صورتحال بگڑنے پر مردان، سوابی اور پشاور سے پولس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی لیکن پھر بھی حالات پر قابو نہیں پایا جا سکا شام کو سیکڑ افراد دوبارہ فوارہ چوک میں جمع ہو گئے جن سے خطاب کرتے ہوئے تحریک صوبہ ہزارہ کے سربراہ بابا حیدر زمان کا کہنا تھا کہ وہ صوبہ ہزارہ سے کم پر راضی نہیں ہوں گی اگر صوبہ ہزارہ کا جلد اعلان نہ کیا گیا تو ملین مارچ ہوگا بابا حیدر زمان کے طرف سے مظاہرین سے منتشر ہونے کی اپیل کے باوجود رات تک ڈنڈے بردار نوجوان اپڈاباد کی مختلف سڑکوں پر گشت کرتے رہے جڑپوں کے دوران زخمی ہونے والے سو سے زیادہ افراد ہسپتال لائے گئے جن میں سے باز کی حالت تشویش ناک ہے سیڑی صاحب ایک سب سے بڑا سوال یہاں پر یہی ہے کہ ہزارہ سے جو مسلمی نواز کے نمائندے ہیں کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی تھی پھر انہوں نے اس بات کیوں اگری ہو گئے کہ خیبر پختون نام رکھ لیا جائے جس کے بعد یہی ہونا تھا جب دیکھیں منیب آج پرویز رشید صاحب جو کہ ترجمان ہیں مسلمی نون کے ان کا بیانی آیا ہے کہ ہم تو کہتے رہے میاں صاحب کہتے رہے کافی عرصے سے کہ یہ معاملہ ٹیڑا ہے کچھ وقت اور ضرورت ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آخری وقت میاں صاحب نے ایک قدم پیچھے ہٹ آیا غالباً پیشلے ہفتے تو اس وقت انہوں نے دو ایشیوز کی بات کی ایک یہ اور ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کی تو وہ تو ظاہر ہے اپنی طرف سے یہی کہیں گے کہ دیکھئے ہم تو آپ کو آگاہ کرتے رہے ہر سٹیج پہ کہ یہ ٹیڑا مسئلہ ہے تھوڑی سی وقت لے لیجئے وہ تو کہتے ہیں سٹھار بھی ترمین کے ساتھ لانا بھی نہیں چاہیے ایک طرف تو یہ دوسری طرف جو باتیں ہمیں معلوم ہیں اور جو باتیں دوسرے پلیٹ فارمز کی اوپر کھڑے ہو کے مسلم لیگ کے لوگوں نے نون کے لوگوں نے کہیں اور وہ پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 99% سالو ہو گیا ہے اگر یہ 99% نہ سالو ہوتا تو عساق ڈار آل گرین لائٹ نہ دیتے اگر یہ معاملہ 99% سے 100% نہ تیع ہو جاتا تو نواز شیف صاحب گرین لائٹ نہ دیتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیوں والے بھی مشاہد حسین صاحب اور چوری شجاعت بھی فرنٹیر گئے تھے اور اے این پی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ آخر میں جو بھی تیع ہوگا فیصلہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا مجھے یاد ہے ان کے لفظ نہیں ہے کنسنسس تھا اور یہ بات آ چکی تھی کہ ڈبل بیرل نام ہوگا اور اس میں ہزارہ کا ذکر نہیں ہوگا اس میں خیبر پختونخواہ یا وہ افغانیا کا ذکر آ رہا تھا یا پہلے کے آئے گا پختونخواہ آئے گا اور خیبر باد میں آئے گا یا خیبر پہلے آئے گا اور باد میں آئے گا یا پختون رادہ دن پختونخواہ تو یہ باتوں کی اوہر بات چل رہی تھی یہ جو ہزارہ کی بات ہے یہ تو ایشو ہی نہیں تھا کسی سٹیج پہ یہ سنسٹیوٹی تھی اور اس سنسٹیوٹی کو نگیٹ کرنے کے لیے یہ فرمولے اختیار کیے جا رہے تھے اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سیونٹی فائن پرسن پختون ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو نام ہوگا وہ ظاہر ہے مجورٹی پروینس میں انہی کا نام ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے سندھ پروینس میں مجورٹی سندھیز ہیں مگر بہت بڑی چنک مہاجرز کی ہے مگر وہاں کوئی ڈبل بیرل نام تو نہیں ہے اسی طریقے کے ساتھ بلوچستان ہے بلوچستان میں آدھی پاپیلیشن پختونت کی ہے آدھی بلوچ ہے اور وہاں کا نام بلوچستان ہے تو یہ بڑی مناسبات تھی کہ بھئی اگر پختونخواہ ہوتا ہے تو ہونے دیں مائنورٹیز کی پرٹیکشن ہر پروینس میں ہے کونسٹویشن میں بھی ہے اور اوورال بھی ہے مگر پھر بھی یہ کنسیشن دے دی گئی میری بات سمجھ رہا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پلسیاسی جماعتوں کا بہت ہی خطرناک رول رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اور ترزکس کر لیں کہہ لیتے ہیں کیونکہ کیا سیاسی جماعتیں بلکل فیل ہوگی ہیں کیونکہ آج یہ کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں